بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج چودہ دسمبر منگل کے روز بارشوں کے حوالے سے ایک اچھا دن ہوگا رات سے مغربی سلسلے کا آغاز گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہو چکا آج سے بارشوں کا دائرہ کار مزید وسیع ہوگا جس کی وجہ سے بالائی خیبر پختونکھا کشمیر گلگت بلتستان بالائی اور شمال مشرقی پنجاب میں گرہ چمک و تیز ہماؤں کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور بعض جگہوں پر تیز بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق آج خیبر پختونکھا کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے اور شام رات کے اوقات میں دیر چترال بونیر کالام مالاکند سوات اور ملہکہ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے آج منگل کے روز صبح پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور عبر آلود رہے گا میدانی علاقوں میں صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی دندھ پڑ سکتی ہے تاہم رات کے اوقات میں مری راولپنی اسلام آباد خطہ پوٹوہار کے مختلف علاقوں سمیت گجرات گجرانوالا اٹک جیلم کھاریاں مڈی باہدین اور ملہکہ علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ لیہ چوکازم فتح پور اور میانوالی سمیت ملہکہ علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی بھلکی بندہ بندی کا امکان ہے صبح بلچستان کے تمام بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنا کا امکان ہے اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں اور صبح سندھ کے تمام علاقوں باشمول جکباباد، لارکانہ، موجہ دارو، شہید بیندیر آباد اور بالائی علاقوں میں صبح کے اوقات بیندھند پڑے گی تاہم زیری سندھ اور کراچی سمیت ملہکہ علاقوں میں موسم مکمل طور پر خوشک اور سرد رہے گا پچیس دیسمبر کے بعد، اکتیس دیسمبر اور اسی طرح جنوری کے پہلے ہفتے کے دوران ملگی بارشوں کے سلسلے، توفانی سلسلے، خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں پنجاب اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بارشوں کا سبب بنیں گے بالائی سندھ میں بھی اس دوران زبردست بارشیں ممکن ہیں حاضروں کے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ